تعلیمی سرگرمیاں بھی جان لیوہ وائرس کی ضد میں آ گئی ہیں کیمرج سمیت ملک کے تمام بورڈز کے انتہانات یکم جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئے ہیں یونیورسٹیز داخلوں میں ایک ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں صبح وزراء تعلیم کی مشاورت سے آئندہ لاحے عمل تیہ کریں گے جبکہ تعلیمی اداروں کی مزید بندش کا فیصلہ صورتحال کو دیکھتے ہوئی کیا جائے گا میں نے جیسے کہا کہ پہلی جون تک کوئی امتحان جو ہے وہ نہیں ہوگا تو دیٹ انکلوڈز کے کیمرج کا امتحان بھی نہیں ہوگا او لیول کا اے لیول کا جو بھی امتحانات مجھے اگزیک ڈیٹیل نہیں ہے کہ اس کا شیڈیول کیا ہے لیکن جو بھی امتحانات اس وقفے کے دوران ہیں اس عرصے کے دوران ہیں وہ تو نہیں ہوں گے پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور یہ وبا جو ہے یہ ٹل جائے اگر یہ وبا ٹل گئی تو جیسے میں نے کہا کہ پہلی جون اور پندرہ جولائی کے درمیان بورڈز جو ہیں وہ اپنے امتحانات جو ملتوی ہوئے ہیں وہ امتحانات لیں گے اس کے بعد یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ وہ جو اپنا ایڈمیشن پروسس ہے اس کو بھی لیٹ کریں تاکہ یہ جو امتحان ہوں گے ان کا نتیجہ آنے تک اور وہ اس کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن تک ایک سیکونس ایسا بنے کہ جس میں بچوں کا سال ضائع نہ ہو تو اللہ کرے کہ یہ معاملہ یہ وبا جو ہے یہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ واقعی چیزیں جو ہیں وہ اس کو فالو کریں گے